بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں لاراویل 9 for beginners اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے create added form update کرنے کے لئے ٹھیک ہے سو آج کے اس لیکچر میں ہم added form بنائیں گے تاکہ ہم اس کی مدد سے ہمارے جو record ہے وہ update کر سکے ٹھیک سو سب سے پہلے ہم ایک form ڈیزائن کرتے ہیں اس کے لئے میں کیا کروں گا ہمارے جو جو پوسٹ ہمارا فولڈر ہے ویوز کے اندر اس کے اندر جو ہمارے پاس create.blade.php ہے index.blade.php ہے یہیں پہ میں ایک new file create کروں گا with the name of added.blade.php اور اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ جو create کا میرا پورا form میں میں اسی کو use کر لیتا ہوں یہ پورا code میں copy کر کے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور اوپر top پہ جو میرے پاس heading ہے create new post وہاں پہ میں لگ دیتا ہوں update post یا update the post یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں ٹھیک اس کے بعد میں یہاں پہ route چینج کروں گا ہمارے پاس controller میں edit کا جو view open کرنے کے لیے جو ہمارے پاس function ہے وہ ہے edit کی نام کا ہی show the form for editing the specified resource چھیک ہے کہ خود بھی بتا رہا ہے سب کچھ تو اس کو میں جو route provide کروں گا وہ بھی میں کروں گا post.update کیونکہ یہ فلال تو action پھر update کی طرف جائے گا جبکہ یہ form visible یہ action اس کا اس form کا یہاں جائے گا جبکہ یہ form visible یہاں سے ہو رہا ہوگا تو اس کو میں بھیجوں گا course update ٹھیک ہے and route کے اندر ہی یہاں پہ کومہ دے کے post id ٹھیک ہے یہ میں اس کی طرف کیوں بھیج رہا ہوں کیونکہ ہمیں particular single record ہی update کرانا ہے ٹھیک ہے all record تو نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ single record ہی update کروانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس csrf token جو ہے وہ موجود ہے مگر ایک اور چیز ہم update کرانے کے لئے یعنی کہ edit کے form کے اندر ہم use کرتے ہیں method ٹھیک ہے اور method میں ہم mostly جو ہے وہ کیا چیز پاس کر رہے ہوتے ہیں وہ use کر رہے ہوتے ہیں put ٹھیک ہے put سے کیا ہوتا ہے کہ single record ہمارا ہم send کرنے کے لئے use ہوتا ہے laravel کے اندر put method ٹھیک ہے and after this میں نے کیا کرنا ہے میں آ جاؤں گا ہمارے post controller کی طرف اور یہاں پہ اب دیکھیں یہ جو particular جو میرا single record ٹھیک ہے یہ single record میرا اس route سے open ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے یعنی کہ اس controller سے open ہوگا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک post variable بنا لیتا ہوں and post model کو میں نے call کرا دیا and find function to find a single record اور اس کے اندر میں یہ id جو ہے وہ variable pass کرا دوں گا ٹھیک ہے جبکہ ایک اور بھی use ہوتا ہے find اور fail function ٹھیک ہے یعنی کہ اگر record ہے تو ٹھیک ہے otherwise وہ zero written کرے گا کہ record موجود نہیں ہے اس particular id کا یعنی کہ وہاں سے جو record number آئے گا one two three four جو بھی ہوگا ٹھیک ہے and میں اس کو written کر دیتا ہوں ہمارا view ٹھیک ہے اور view ہم نے کس نام سے بنایا ہے view ہم نے بنایا ہے added کے نام سے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے posts. added یعنی کہ یہ posts ہمارا نیچے views کے اندر ہمارا folder name and then your file name ٹھیک ہے تو added ہماری file name ہے تو یہ میں نے یہاں پہ pass کرا دیا and and with the help of compact function compact function کی مدد سے یعنی کہ پھر ہمیں یہ variable نہیں بلکہ اوپر جو میرا variable ہے یا post ہمارے view کی طرف ٹھیک ہے اب ابھی بھی آپ confused ہو رہے ہیں کہ یہ id کیا ہے یہ کہاں سے receive ہو رہے ہیں تو یہ receive ہوگی وہاں سے جب ہم یہاں پہ کوئی edit کا button بنائیں گے جب کلک ہوگا تو وہ ہی particular single record جو ہے وہ id یہاں پہ receive ہوگی اور یہ میرا function edit کا form open کر دے گا جس کے اندر یہ particular record جو ہے ہمارے form میں additable form میں موجود ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اس کے لئے ہمارا ہمارا یہ index page تھا ٹھیک ہے اور index page میں یہ x postcard تھا کمپوننٹس کے اندر آ جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس postcard blade اس میں یہ چیزیں ہماری پیسے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم edit کریں گے تاکہ مجھے یہاں پہ edit کا button دکھانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا talent css کا یہاں پہ ایک میں class add اس کو flags justify ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو class provide کر دی and after this یہ جو بیچ کا title اور body جو print ہو رہا ہے یہ میں ایک div رکھ دوں گا یہ میں یہاں paste کر دیا میں نے اس کو div provide کر دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک دوسرا div بنا رہا ہوں and اس div کو بھی میں class provide کر دوں گا margin and padding padding 2 اور اس کے اندر میں anchor بنا دوں گا hyper reference یہاں پہ edit لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ refresh کرتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ edit لکھ کے آگیا میرے پاس اب اس کے اندر میں route جو ہے وہ کیون سا دوں گا ہمارے post controller کے added کا ٹھیک ہے کہ جب particular record click ہو وہاں سے ہمارا ہم اس طرف آئیں تو میں یہاں پہ route post ہمارا resource یعنی کہ route کا name and edit اس کا function کما کر کے ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہی particular record وہاں پہ جا کے form میں open ہونا چاہیے تو پھر ہم کیا کریں گے parameter کے طور پہ کما دے کے ڈسینڈ کر دیں گے اب اس particular record جو ڈسینڈ ہے وہ یہ ہے وہ جائے گی اس route کی طرف edit میں اور یہاں پہ آکے اس variable کے اندر receive ہو جائے گی یہ variable ہم سینڈ کر دیں گے find اور fail کے اندر جہاں پہ query چل رہی ہوگی select all from your table name where id equals to this وغرہ وغرہ ٹھیک ہے یہ query background میں چل رہی ہوگی اور وہ particular record get کر کے اس view یعنی کہ جو ہم نے یہ form design کیا ہے یہاں پہ کی طرف بھیج دے گا اور ہم نے وہ record یہاں پہ اس form کے اندر ڈسپلے کرا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا اور میں class دے دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے and class text جو ہے وہ blue 400 and hover کرنے پہ کیا ہو text blue 600 ہو جائے something ٹھیک ہے میں ایک بار refresh کر دیا میں نے دیکھیں hover کرنے پہ color میں تھوڑا سا changing آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب سی اس particular added پہ click کروں گا اس پہ click کر کے دیکھیں ہمارا added کا form print ہو گیا اور اوپر آپ یہ one دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے resources پڑے تھے controller resources ان دنوں میں ہی ہم نے یہ complete چیزیں پڑھی تھی routes کے بارے میں resource controllers کے routes کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ چیزیں set ہوتی ہیں تو added کا جو route اس طرح سے ہون ہوتا ہے کہ آپ کا route name and then one and then added کر کے اس طرح سے وہ single جو record ہے وہ on کراتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں added.blade.php کی طرف جس میں ہم نے یہ جو particular id کے مطابق record ہم نے print کرا دینا ہے simply تو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے post controller سے یہاں اس طرف وہ record بھیج دیا جو بھی ہمارے find ہو رہا ہوگا وہاں سے ہم نے record post controller کی طرف added.blade.php کی طرف ہم نے بھیج دیا ہے اور added.blade.php کے اندر ان text boxes میں value کی صورت میں ہم نے وہ change print کرنی ہے تو old کو یہی پہ ہم رہنے دیتے ہیں old بھلے ہو چیک ہے comma کر کے default value لاراویل کے اندر set کی جاتی ہے کہ suppose اگر یہاں پہ بھی کوئی error اگر generate ہو تو پرانی value بھی دکھائی دے otherwise جو default value ہوگی وہ یہ ہوگی تو second parameter ہمارا یعنی کہ default value ہوتا ہے لاراویل کے اندر سیم اسی طرح سے یہ چیز میں یہاں پر بھی جو ہے وہ کر دوں گا copy کر کر کے post body ٹھیک ہے refresh کرتے ہی دیکھیں post title post body واپس post کے اندر آ جاتے ہیں new post from form اس پہ click کر لیتا ہوں تو دیکھیں new post from form and bodies بلا 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 ٹھیک ہے and successfully ہمارا added کا جو form وہ کریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ successfully ہمارے id یعنی کہ record number کے حساب سے ہمارے پاس جو ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے form کے اندر ڈسپلی ہو رہی ہیں perfect اور اچھے طریقے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ